بات یہ ہے اندرونی اتحاد اور بیرونی مداخلت کے خلاف جہاد اور بیرونی مداخلت یہ ہے اس کے بہت سی جہتیں بہت سی شکلیں ہیں ایک جو بہت ہی واضح شکل ہے یہ کہ بیرونی مداخلت دراصل ہمارے اوپر اپنے کٹ پتلی حکمران مسلط کرتی ہے یہ سب سے بدترین شکل ہے بیرونی مداخلت کی ان کے حملے نہیں ہیں البتہ میں یہ کہوں کہ آج کے دور میں جو ریمن ڈیویس نے ہم کو آشکار کیا جس کا ذکر میں تو بہت عرصے سے کر رہا تھا کہ امریکہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ افغانستان پاکستان ایک میدان جنگ ہیں میدان جنگ ایک ہے لیکن اس کے دو حصے ہیں ایک کے اندر وہ جنگ لڑ رہے ہیں براہ راست دوسرے کے اندر وہ جنگ لڑ رہے ہیں خفیہ انویزیبل وار ہم جو ریمن ڈیویس ہے وہ انویزیبل وار کا ایک ٹپ آف دی آئیس بیگ ایک چھوٹا سا نمونہ ایک علامت آپ کے سامنے آئی اب یہ بات کھل گئی کہ امریکہ دراصل ہم ہمارے ساتھ ہم بظاہر اس کے معاون تعاون کر رہے ہیں اس کی مدد کر رہے ہیں اور وہ ہماری دہشتگردی ختم کرنے کے لیے ہماری مدد کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے یہ سب کچھ وہ کروا رہے ہیں اندرونی طور پر اور ہمیں ایک ایسی طرف دکیلنا چاہتے ہیں جہاں نیا نظام نہ لاسکیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ دو ہزار بارہ تک افغانستان سے بھاگ جائے گا یہ ان کے اندر ایک بحث ہے کیونکہ جب شکست کھا لیتی ہے کوئی قوم ہے پھر جنرل صاحب بیٹھیں اور میرے بہت زبردست یہاں لائق فائق جو ہیں فوجی میرے ساتھی موجود ہیں برگیڑے آصف اور ان بیٹھے میں دیکھ رہا ہوں ما شاء اللہ مصنف بھی ہیں اور بہت سمجھدار انسان ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب آپ بھاگنے لگتے ہیں تو رننگ فائٹ میں انوالو نہیں ہوا کرتے تو امریکہ کے لیے یہ لازوال ایک ملٹری لیسن ہے ایک اصول ہے کہ آپ جب بھاگتے ہیں تو یوں کٹ لوس کٹ انڈ رن امریکہ نے بھی یہاں سے بھاگ جانا ہے لیکن کیا وہ ہمیں خلفشار کی حالت میں چھوڑ کے جائے گا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے نئی جد و جہد ہم ریاست وہ مکہ کے دور میں نہیں اب وہاں مدینہ کے دور میں ہے بلکہ اس کے بھی آخری دور کے اندر ہیں جہاں ہماری جد و جہد کو آخری ایک منزل تک پہنچنا ہے چنانچہ یہ خواہش تو بیرونی جو سروے کے ادارے ہیں پیو آرگنائزیشن آپ نے سنی ہوگی اس نے کیا پھر کچھ لوگوں نے یہاں پہ سروے کیے میجارٹی آف پاکستانی بلکہ آور ویلنگ میجارٹی وہ نظام اسلام چاہتی ہے بہت اچھا کہا جنشاہد نے کہ جناب یہ ریفرینڈم کروائیں کہ ایک نوبت اس مقام پہ پہنچے کہ ہم اپنا ایک پریشر ڈیولپ کر کے اور پریشر ڈیولپ اس وقت ہوگا کہ ہم اپنی فرکار واریتوں کو چھوڑ کے پیچھے چھوڑ کے فراموش کر کے چلو اگر ہم نے لڑنا ہی ہے تو بعد میں لڑتے رہیں گے یہ جنگیں ہماری جاری رہ سکتی ہیں چودہ سو سال سے جاری ہیں مزید جاری رہ سکتی ہیں لیکن یہ وقت نہیں ہے you have to cap it now اس کے اوپر ڈھکنا لگا دیں اور کہیں اب پہلی ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم نے ایک نئے نظام کو لانا ہے ہمیں موقع مل رہے بہت بڑا موقع مل رہے جب استعمار شکست خردہ ہوگا یہ بعد میں مٹھی چاٹ کے پھر زندہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک تھوڑا سا ہمیں opportunity window of opportunity مل رہی ہے جس کے اندر ہم پاکستان کے اندر ایک نظام قائم کر دیں اور ہماری جد و جد تو بہت آگے جا چکی ہے یعنی ہم آئینی طور پر committed ہیں to islamization اللہ کی حکمرانی لیکن آئین کے اندر بہت تضادات ہیں ایک طرف اللہ کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں دوسری طرف ہم party نظام کو اجازت دیتے ہیں right of association article 17 کے نیچے تیسری طرف ہم کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو جو استثناء حاصل ہے گورنروں کو بھی استثناء حاصل ہے یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ یہ تضاد یہ contradiction ہم کو ختم کرنے ہوں گے اگر ہم نے دیکھ لیا کہ parliamentary elections اور electoral process سے یہ ختم نہیں ہو سکتا تو پھر دوسرا جس کو میں نرم انقلاب کا نام دیتا ہوں اس نرم انقلاب کے لیے یعنی آپ بازو میں بازو ڈال کے سڑکوں پہ نکلیں بازار میں نکلیں بالخصوص نوجوان نسل اپنا حدف بنا لے کہ ہم نے اپنے آئین کے اندر contradiction ختم کروا کے اور اس کے بعد ہم rule of law کی بات کریں گے اکرام چوہجی صاحب کہہ رہے ہیں rule of law which law جب گیارہ اگرست کو قائد اعظم نے جس کی speech کا بہت کیا جاتا ہے وہ secular speech تھی تو میں نے قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہوں گے میں نے سوال اٹھایا کہ قائد اعظم کی نظر میں کیا انگلو سیکسن law law تھا یا islamic law تھا